سورة الجن یہ ہے اب وہ سورت جو جس میں کسی جوڑے وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے منفرد ہے اکھیلی سورت ہے اور یہ واحد سورت ہے جس میں اسنی تفصیل کے ساتھ جننات کا معاملہ آیا ہے ایک سورت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں مسلسل خطاب ہے یا ماتر الجن والانس فَبْيَا يَعْلَىٰي رَبَّكُمْ عَتُقَزِّبَانُ اکتیس مرتبہ تو یہی آیت آئی یا یہ سورت ہے جس میں ایکسکلوسیف جو ہے ان کا معاملہ آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہی واقعہ ہے جو سورہ احطاف کا ہے وہ تو جا کر انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالی نے وہ خبر ہمیں دے دی اب یہاں پر حضور کو بھی وحی کے ذریعے سے متعلق فرمایا اور مزید تفاصیل آگئی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اور جننات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اُوْحِعَ اِلَيَّا اَنَّهُ سْلَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِن کہہ دیجئے اے نبی کے میری جانب وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میں سنا کس کو سنا قرآن کو سنا فَقَالُ اِنَّا خَمِعْنَا قُرَانًا عَجَبًا انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن یہ حضیل الرشت جو نیتی اور رشت اور ہدایت کے طرف لبھائی کر رہا ہے فَآمَنَا بِعِقَ ہم تو ایمان لے آئے وہ سلی میں نے کہا تھا یہ لمحے فطریہ آئے ایک دفعہ کیا استعمال ہے قرآن کا اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے دائی بن گئے ہمارا کیا حال ہے ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سنا ہی نہیں سنتے ہیں تو خیبر میل کی سپیٹسل جو پڑھ رہا ہوتا کاری پانچ دن میں پورا قرآن چھ دن میں پورا قرآن اور اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا ریچوال یہاں تو بیس منٹ میں ہو جاتی ہے یہاں تیس منٹ یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے وہاں چلو قرآن کا نتیجہ تو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو پوزیس کر لے جانے نہ دیں اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں چھرائے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی غلط تھیں شفت خلاف حقیقت ہم تو اس گمان میں رہے خوش گمانی میں کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندیں گے لیکن وہ بدماد تو جھوٹ بانتا رہا ہے ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو باندیا اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے بردوں میں فادت پکڑتے ہیں یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ وہ سمجھتے تھے کہ بیعبان میں جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہیں سردار بھی ہیں تو براستے میں پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں تو وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم کس جنگل کے اس بیعبان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف یہ آدم کی اولاد ہمارے تو جدہ امجد کو نکال دیا گیا جنگل سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں ہماری پناہ کلک کر رہے ہیں لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئے اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں ہم سے کلک کر رہے ہیں پناہ تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اس کے دو معنی ہیں یعنی بات سے بادل بہت کوئی نہیں ہے بڑھنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے ایبا صلی اللہ احدا اس لیے کہ چھے سو بڑک میٹھ چکے تھے وہ تورات سے واقع تھے جو سورہ احکام میں تذکر آیا ہے فتر تے وہی چھے سو برس یعنی طویل طویل وقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں تو انہوں کوئی لقی نہ اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا وانا نمستہ سما اور ہم نے ذرا ٹٹوڑا آسمان کو ہم نے چاہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئیں ذرا نیب کی فوجد نہا بولیا تھارکن شریدوں وشوبہ تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے صف چوکی داری سے اور انگاریں لکھے ہوئے ہمیں کھدیڑنے کے لیے یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وحی یہ بوت آتی تھی تو احتمال کر لیا جاتا تھا عام حالات میں کوئی بات نہیں روح اتر رہے ہیں فرشتے اور یہ جو ہیں یا آگ سے بنے ہیں وہ نوری ہیں یا ناری ہیں کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گانٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے یا یہ کہ اچھک لیا من اس طرح قصرہ قتل کسی نے کوئی چیز کہیں سے لے لی لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سف پیرے لگے ہوئے جانی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آری ہے اور وہ نبوت ہمیں تو مجھ گئے ہم جا کر سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ دھات میں بیٹھا کرتے تھے کس سنگل لینے کے لیے مقع مقد بیٹھنے کی جگہ پورچہ یہاں پہ بیٹھا جائے ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے لیکن اب اگر کسی نے کوئی سننے کی چوشش کی وہ پائے گا اپنے باستے ایک انگارہ دھات میں مزائی کچھا کرے گا وَأَنَّا لَا نَذْرِي اَشَرُّ الُّرِرَ بِمَنْ تِلَّمْتِ اَوْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا معلوم ہوتا ہے بہت بڑے عالم تھے یہ طوراق کے جاننے والے انہوں نے ایسی حظیم بات کہی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آگئی ہے یا اللہ نے ان کے لئے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے نسالت آئے گی تو دو ہی نتینے ہیں یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اس لئے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّا نَبْعَسَا رَسُولَا یا تو کوئی بہت بڑے پرمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے جیسے قوم نوخ قوم حوت قوم سالک آشر ہوا تھا وہ بیسا ہی حشر ہونے والا ہے عجلہ اللہ نظری ہم نہیں جانتے ہیں اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں جنات نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں بڑا نہیں کہا یہ ہے حکمتِ تبلیغ بروں کو بھی بڑا نہ کہو ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں کُنَّا ترائقَ قِدَدَا ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے یہ قِدَدَا جو آیا تھا نا قُدَّت قمیسُ پھٹ جانا قمیس کا وَأَنَّا ظَلَنَّا أَلَّمْ نُعْجِدَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ نُعْجِدَهُ حَرَبَارَمْ نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے نہ دمین میں بھاگ کر اور ہم کہیں بھاگ کر اور دمین میں اللہ کیوں شکست نہیں دے سکتے اس کی پکڑ سے نہیں کر نہیں سکتے وَأَنَّا لَمَّا خَمْعِنَ الْحُدَا آمَنَّا بِهِ اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی الْحُدَا سُنا اس کی استماعہ ہم نے کیا ہم تو اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبَّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْصَ وَلَا رَاقَ تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ نہ اس سے کوئی نقصان دیا جائے گا نہ اس پر کوئی زبردستی ہوگی کوئی زیادتی ہوگی جیسے جیسے ہی ان کے عامال سالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ ہُن خادر ان کو دے دے گا وَأَنَّا مِنْدَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنُ الْقَاسِطُونَ اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ بھیجے جب یہ سلاسی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فائل بنا وہ ناانصاف کے معنی میں ہے یہ باب افعال کے خواس میں سے ہے سلبِ ماخم اس کو کہتے ہیں جب اپنی باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف اور جب سلاسی مجرد میں آئے گا تو ناانصاف ہے جو لوگ اسلام لے آئے اتعاد قبول کر لی تو انہوں نے تو گویا کہ دونڈ نکالی خیر کی راہ نیتی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی وہ لوگ جو ہیں پھر جہنم کا اندر پڑ کر رہے ہیں یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا جو آدم نے دیا تھا جو نور نے دیا تھا یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے پانی بھر بڑھ کر خوب سراب کرتے ہیں ان کو یہاں لفظ طریقت آیا ہے قرآن میں شریعت طریقت سمجالناک علا شریعت من العمر شریعت اور یہ طریقت دونوں کا مفروف ایک ہے طریقہ شریعت لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد دی جاتی ہے جو دین کا قانون ہے اس کے ظاہری پہلو قانونی پہلو اور طریقت اسی کے بات نہیں پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے مضو کیسے کرو گے کیا فرائض ہیں کیا نوافل ہیں کیا کام رہ دیا تو مضو نہیں ہوا یہ شریعت بتائے گی یا آپ کو فقید بتائیں گے یا آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے لیکن نماز کی اثر روح تو ہے خشو اور خضو خضور قلب یہ پھر طریقت کی طرح ملتقل کر دیا گیا اب بدقسمت اسے پھر ان کو پھار دیا گیا وہ علیدہ علیدہ ہو گئے یہ سب چیزیں یا جا ہونے چاہیے تھیں اور جو ہمارے اولین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے ایسے نہیں تھے کہ صوفی صوفی تھے وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے بلکہ اولین کی اس طور پر بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ مفتی بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مرشب بھی ہیں میرزہ مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں جنہیں شیعوں نے قتل کیا شہید کیا اور یہ سب شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سلسلہ مجددیا نفس مندیا اس کے بلدوں جو ہیں وہ ہیں وہ جانے جانے وہ صفات لوگ اور یہ بھی جو ہم کو بادی پلاتے اور سراب کرتے یہ بھی اس لیتا ہے ان کو اور جانسے اور پڑھتے اور انتحان لے ایک انتحان غربت میں ہے ایک انتحان کمندری میں ہے ایک انتحان فاقے میں ہو رہا ہے ایک انتحان ہو رہا ہے کہ قسمت سے میں دے رکھا ہے وَمَنْ يَوْرِدَمْ ذِكْرِ رَبْدِهِ اور جو کوئی بھی عراس کرے گا اپنے رب کے ذکر سے يَسْلُقْهُ عَذَابًا سَعَدًا تو وہ چلے گا وہ ڈال دے گا اس کو چھتے عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں سعادہ جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی وَحَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَلُومَ عَلَّهِ عَذَابًا دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ عذاب بھی ہیں یہ پیشانی اور یہ نات اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ایڑیاں اور وہ پنجے یہ سارے جو ہیں جو جسم کے حصے ہیں یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی لِلَّهِ سَبْ اللَّهِ مِلْكِيَتِ فَلَا تَلُومَ عَلَّهِ عَذَابًا اللہ کے ساتھ کسی اور علاقہ مت پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَابَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ اور یہ اب یہاں پھر قول آگیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا لَمَّا قَابَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ اسے پکار رہا تھا اللہ کا بندہ قَابَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَهِ لِبْدَا وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے دویا کہ اس کے اوپر تھٹھ کے تھٹھ جبا ہو جائیں گے وہاں پر کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا اس کے سوا میں کسی اور کوش شریف کرنے کے لئے تیار نہیں قُلْ اِلْا عَمْلِكُ لَكُمْ ذَرُّمْ وَلَا رَشْدًا کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لئے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا تو آیت یاد کر دیجئے اِنَّكَ لَا تَحْبِي مَنْ اَحْبَتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْبِي مَنْ يَشْعَ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جیسے بھی چاہیں وہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قُلْ اِلْا يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْقَحَدًا کہہ دیجئے میں ہر جد نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے ججیرنی من اللہِ اَحَدٌ اللہ کی پکر سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْقَحَدًا اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر سکھانے کی جگہ نہیں پاؤں گا اِلَّا بَلَا غَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ اِلَّا یہ کہ میں اس کی طرف سے پیغامات اور اس کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پہا جاؤں گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ عُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی وَمَنْ يَعْصِلَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا حتیٰ اِذَا رَاؤُ مَا يُعْدُونَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی بھی جا رہی ہے فَتَيَعْلَمُونَ مَنْ أَغَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مدرگاروں کے حتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے حتبار سے وہ تعلی دیکھتے تھے تھا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوگ طبقات کے لوگ اور وہ بھی چند ہوتے ہیں دیکھو جا کے ابو جہن کی محفی بھری ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر اس وقت معلوم ہو جائے گا مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمول آیا ہے وَلِنَدْرِيَا قَرِيبٌ مَا تُوَدُونَ اَمْ يَجَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدًا کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کے دھمکی بھی جا رہا ہے وعدہ اور وعید بجال ایک ہی اصل میں اصل الفاظ ایک ہی ہیں وعید دھمکی وعدہ لیکن غروف اصلی بھئی ہیں آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے یا اَمْ يَجَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدًا یا یہ کہ میرا رب اس کے لئے ابھی کچھ محلت دے کوئی تمہاری دستی دراست نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے عالم الغیب وہی ہے غیب کا جانتے والا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا وہ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں کرتا إِلَّا مَنِ اِرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے ایک بات تو یہ کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں چار باتیں وہ مانتے ہیں تین میں نے ایک مطبع تحسیق کی تھی بڑی مفسر جا کر بات دووں سے ملاقات کیا ابھی میں طالب علم تھا کہا جیسے ہم ثابت مانتے ہیں ہم اس بات کو نبی کا علم ذاتی نہیں اعتائی ہے اللہ نے جو دیا وہی ہے نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا اللہ نے دے دیا تو ہو گیا اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھڑا نہیں رہا لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے دیفنیشن کر لی علم غیب کی علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے نہیں کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں ہمیں دیا حضور کو دیا اللہ نے دیا جبریل کو دیا اللہ نے دیا اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا علم تو جنہ سے ہوتا ہے البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں وہ عالم غیب ہے جنت ہے دوزخ ہے پرشتے ہیں یہ سب کیا ہے عالم غیب تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا بھی اگر میرا بھی علم بہی ہوتا اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا حضور نے تو اس دوسرے علم کے انبار سے تو صاف کہہ دیا انتم عالم و بیمور دنیا کو لیکن حضور کو میراج میں جنت دکھا دی دوزخ دکھا دی زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پہا رہے چھے اس تسقا کی نماز اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آنگے بڑھے لوگ حیران ہو رہے یہ کیا ہوا ہے ایک دفعہ پیسے ہٹے لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ نماز کا حصہ تھا یعنی ہم بھی تریصدہ کیا کریں اس نماز کے اندر یہ فرمان نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل ٹوڑ ہوں اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی اور اس کا جو بب کا آیا گرمی کا اس سے میں بے اختیار پیسے ہٹا دنیا میں سرکر آ رہے ہیں مہرحال یہ لہبی میں سے ہے البتہ کھل غیب یہ جو مانے نبی کے لئے مقافر ہے اور وہ مانتے ہیں مریلوی بھی مانتے ہیں کھل غیب کا کچھ حوالی نہیں نبی کا علم محدود ہے نبی کا علم حالی سے نبی کا علم عطائی سے تین باتیں مان لیجئے باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے دیا اللہ نے جو دیا بتایا جو بتایا اللہ اللہ خیص ہوتا تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا فَلَا يُظْهِرُوا عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحْدًا تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو ہاں إِلَّا مَنِ اِرْتَضَى بِالْرَسُولِن سوائے اپنے رسولوں کے قَذَالِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتِ سَبَاوَاتِ مَلَرْضِ یہ ہم نہیں پڑھ چکی عِبْرَاهِيمَ کو بھی ملَقُوتِ دکھائے حضور کو بیراج کی سید کرائی إِلَّا مَنِ اِرْتَضَى بِالْرَسُولِن فَإِنَّهُمْ يَسْرَكُمْ مِنْ بَعْنِ يَدَهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَا جس کو رسول بناتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گار رکھتا ہے چوکی دار رکھتا ہے جس کو مِنْ بَعْنِ يَدَهِ اس کے سامنے بھی وَمِنْ خَلْفِهِ پیشے سے بھی چوکی دار افادت کرنے والے لِيَعْلَمَ عَنْ قَدْ عَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا اِنَّا نَسْتَوْا اَلَّقَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَعْدَیْتَ الْأَمَانَتَ وَقَشَفْتُ الْغُمَّتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ ہم جوا ہے وَعَحَاتَ بِمَعْلَ دَيْهِمْ اور اللہ تعالی جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وَأَحْصَاقُ اللَّ شَئِنْ عَدَنَا اور ہر شے کی اس کی جو انونٹری ہے وہ بہی مکمل ہے کوئی چیز وہاں سے لائب ہونے والی نہیں ہے ہر ایک عادت کے ساتھ حساب کتاب کا اسے رکھا ہوا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الحَكِيمِ